آج لڈدہ خوٹنو مسئلیڈیویلمنٹ کانسل لے کے ایلیکشن کو لے کے آج نامینیشن فائلنگ کا آخری دن ہے وہی ہم اس وقت آم آدمی پارٹی کے آفیس کے باہر کڑے ہیں اور آم آدمی پارٹی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حلچل آم آدمی پارٹی کے آفیس کے باہر دیکھے جا رہی ہے چونکہ آم آدمی پارٹی لڈدہ خ کے اندر ریسل نے لانچ کیا تھا اور آم آدمی پارٹی کے باہر کافی حل چل دیکھی جا رہی ہے جو اگر ہم آدمی پارٹی کی بات کریں حل چل بغاوت کی نہیں ہے حل چل حمدردی کی ہے اور جن لوگوں نے الویدہ کر کے آیا ہیں اور آم آدمی پارٹی کا ہاتھ آم رہے ہیں اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آم آدمی پارٹی کی جو ٹھکچے کے کینڈیڈیٹ ہیں ڈاکٹر سرنگ نورفل اور ان کے سپورٹرز کے ساتھ وہ یہاں سے نکل رہے ہیں اپنے علاقے میں وہاں پہ نومنیشن فائل کرنے کے لئے اور ڈاکٹر ساپ سے بھی ہم جاننا چاہیں گے ان کی کس طرح کی کوششیں ہیں سر آج آپ نومنیشن فائل کرنے جا رہے ہیں آم آدمی پارٹی کے مینڈیٹ پہ کس طرح کی آپ کی سٹریٹیجی ہے رن نیتی ہے کس طرح کی امید ہیں ابھی بہت بڑی امید ہے کہ ہم میدان میں اتر ہیں سب سے پہلے تو گلوستان ویورس سبھی کو بہت بہت دھنیوات اور سلام جلے اور بہت بہت شکر گزار ہیں ابھی آم آدمی پارٹی کو کہ ہمیں مینڈیٹ دیا اور کافی بڑے سٹریٹیجی کے ساتھ ہم اتر ہیں اور بڑی امید ہے بہت ہیں اور لوگوں کا پیار ہے ہمارے جساں دیکھ پا رہے ہیں بہت سارے سب کا شکر گزار ہے اور امید ہے ہم بڑی بہومت سے جیتیں گے پہلی بار اگر ہم آم آدمی پارٹی کی بات کریں پہلی بار الیکشن کانٹس کر رہے ہیں اور ٹھک سے کی بات کریں ٹھک سے میں آپ ایک یوتھ ہیں آپ کے ساتھ کافی سپورٹرز دکھائی دے رہے ہیں یوتھ کے لیے کیا پیغام ہے آپ کی طرف سے اور خاص کر یوتھ کے لیے کیا سٹریٹیجی ہے اور اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ چیزوں کو لے گے کس طرح کی پلاننگ ہمارے پیرمیٹرز ابھی سٹریٹیجی ہم مینیفیسٹو جیسے لانچ کریں گے اس میں ہم نے رکھا ہوا ہے ہم ان سب کے اوپر کام کریں گے آگے آنے والے دنوں میں کیا پیغام دنا چاہیں گے اپنے کانسیونسی کے لوگوں کو بس اپنا پیار اور بلیسنگ آپ کا بنا رہے اور ہم آپ کے سارے امیدوں پر کھڑا اتریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں دکٹر نورفل اور بہارتی عام آدمی پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں اور عام آدمی پارٹی کے آفیس کے باہر کافی حل چل دیکھنے کو مل رہا ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ کانگریس کی طرف سے جو نومنیشن فائل کیا تھا اور بہارتی عام آدمی پارٹی کی طرف سے نومنیشن فائل کیا تھا وہیں آج جو ہے عام آدمی پارٹی کی طرف سے جو ہے نومنیشن فائل کرنے جا رہے ہیں نومنیشن فائلنگ کا آخری دن ہے اور یہاں پہ ان کے بہار سے بھی ڈیلی سے بھی عام آدمی پارٹی کے لوگ آئے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ بہت چھوٹی جی کے ساتھ یہ لوگ سامنے آئے ہیں تو ان سے ہم لگاتا دیکھ رہے ہیں بسترچار کا ایک ہی کال بسترچار کا ایک ہی کال بسترچار کا ایک ہی کال میں کیا کہ نہ چاہیں گے آپ چونکہ آپ یہاں پہ آئے ہیں اپنے پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ دیکھیں میں یہاں پہ اپنی پارٹی کو سپورٹ کے لیے آئی ہوں اور جیسے کی یہ صرف ہمارا دیس انہی انٹرنیشنل پہ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے جو سی ایم صاحب ہے کہ جی وال جی انہوں نے ڈیلی میں کیسے کام کیے ہیں کہ کسی بھی اس پہ ہے چاہی ایجوکیشن کا ہے چاہی ہیلتھ کا ہے ہمارے دیکھیں جیسے پہلے ہمارا ہوا کرتا تھا کہ ہمارے رول موڈل ہوتے تھے بہار کی دیس کی چیزیں دیکھی جاتی تھی لیکن ہمیں بڑا گرب ہوتا ہے کہ ہمارے جو اور ہمارے شکشہ منتی منیش شہدہ جی راتیشی دیدی نے جو ایجوکیشن کا ہماری ہاں کیا ہے محلہ کلینک کا کیا ہے ہمیں بڑا گرب ہے اپنی پارٹی پہ کہ اب بہار سے لوگ ہمارے ہیں رول موڈل ہمارا ڈیلی بنا ہوئے کہ بہار سے لوگ یہاں پہ دیکھنے آئے ہیں اور ہم یہاں پہ جو الیکشن ہے لڈاک کو لے کے بھی ہم یہی ہیں کہ اگر ہماری یہاں پہ بھی ہم میزورٹی میں آتے ہیں تو جیسے ڈیلی میں ہمارا کام ہوا ہے ویسے ایمانداری سے جیسے ہاں پہ ایجوکیشن کا کام کافی جروتا ہے جیسے نوکری کے لیے ابھی نورفین بھائی نے بتایا کہ اگر ہم آتے ہیں تو ہم ان ساری جروتوں کو اور ساری ڈیمانڈوں کو پورا کریں گے ہم ان ساری ضرورتوں کو ڈیمانڈوں کو پورا کریں گے یہ آم آدمی پارٹی کے ڈیلی سے جو سینئر لیڈرز ان کے سپورٹرز آیا ہیں وہ یہاں پہ لوگوں کو یقین دہانی دے رہے ہیں یہاں کے لوگوں کو تو لگاتار آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آم آدمی پارٹی کے کچھ سپورٹرز ان سے بھی جاننا چاہیں گے سر کتنے امید ہیں آپ سپورٹ کرنے ہیں ہندر پرسن امید ہیں ہمیں اور آج کال بیچے پی کا جو پھول ہے وہ سکھ رہا ہے اور اس کو جھڑو لگا کے سب کرنے والا آم آدمی آئے گا اور مجھے یہ کہنا ہے غرب کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے تو کافی جوش ہے آم آدمی پارٹی کے سپورٹرز میں لگاتا ہم آپ کو آج چونکہ نومنیشن فائلنگ کے آخری دن ہے مختلف پولٹیکل پارٹیز کے جو کینڈیٹس ہیں وہ آج نومنیشن فائل کریں گے اگر ہم پولٹیکل پارٹیز کی سینر کینڈیٹس کی بات کریں سینر کینڈیٹس کے ساتھ ساتھ باقی جو لوگ ہیں وہ آج نومنیشن فائل کریں گے اور ہم لگاتار آپ کو نومنیشن فائلنگ کے آخری دن کس طرح کی سرگرمیاں لہکے اندر دکھائی دیتے ہیں وہ اب تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے بنیریا گلستان نیوز کے ساتھ لداخورٹ نومسل دیولپمنٹ کانسل لہکے الیکشن کے پلپل کے اپ ڈیٹ کے لئے لداخورٹ نومسل دیولپمنٹ کانسل لہکے الیکشن کو لے کے سرگرمیاں تیز سے مختلف پولٹیکل پارٹیز کی جانب سے نومنیشن فائلنگ کیا جا رہا ہے آج نومنیشن فائلنگ کا آخری دن ہے اور آج ہم نے مختلف پارٹیز کے ریپیزنٹیٹیوز سے بات کی عام آدمی پارٹی کے ان کے کینیڈیٹ سے بات کی کانگریس کے پریزیڈن سے بات کی ممبر پارلیمنٹ لداخ اور بہار کی جنتہ پارٹی کے سٹیٹ پریزیڈن سے ہم اسی حوالے سے اسی وشے پر بات کرنا چاہیں گے سرگ نومنیشن فائلنگ کا سلسلہ جا رہی ہے آج آپ کے کون کون سے سینئر اور امپورٹن لیڈرز نومنیشن فائل کر رہے ہیں ہمارے جو ہے پورے چھبیس کانسٹیٹوینسی میں ہمارے اچھے اچھے کینڈیٹ سامنے کرون پر لگا ہے تو اس میں سے فیفٹین لوگوں نے آلیڈی نومنیشن فائل کر چکے ہیں آج جو میرے پاس سوچی ہے لیس تھے آج چھوشول ٹنگ سے اور مرسلانگ پھر تنگموزگانگ کھل سے لاما یورو سکربوچن تورتوک پانامک لنگشت جو ہے یہ گیارہ لوگ جو ہے آج ہم نومنیشن فائل کر رہے ہیں اور یہ نومنیشن فائل جب کرتے سمجھے جو لوکل کونسٹیٹوینسیز کے جو لیڈرز سے ان کے سپورٹرز سے وہ سارا جو ہے ان کے ساتھ ایکمپنی کر رہا ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ الیکشن میں ہم اچھا سے اچھا پرفومنس کریں گے اور وشوا سے ہم ریزل جو ہے میں نے اولیڈی ایک نعرہ دے رکھا ہے یہاں ہمارے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے اور سے اب کی بار چھبیس پار تو چھبیس پار کا لوگ سوچیں گی بھئی چھبیس پار کر کے کہاں جائیں گے ٹوٹل سی ڈی چھبیس ہو تو چھبیس پار کر کے کہاں جائیں گے اس کا سنکیت یہ ہے چار نومنیشن بھی بھارتیہ جنتہ پارٹی ہی کریں گے تو چھبیس پار کر کے ہم تیس تک جانے والے ہیں اس بار تو اور آپ کینڈیڈیٹس کا پرفائل ایک بار ضرور آپ خود چیک کر کے لوگوں تک پہنچائے گا یہ میرے آپ لوگوں سے میڈیا بندوں سے میرا ریکویسٹ ہے ہمارے کینڈیڈیٹس میں بہت سارے خیصیت ہے ایجوکیشن کولیفیکیشن آپ دیکھ لیجئے ورک ایکسپیرینس دیکھ لیجئے ان کے سنسیریٹی اور ڈیڈیکیشن دیکھ لیجئے اور وشیش روپ سے وومن کا کمپوزیشن ضرور دیکھئے کسی بھی پارٹی میں نہیں ہے وومن کمپوزیشن بھارتیہ جنتہ پارٹی نے وومن ایمپورمنٹ کو دیان میں رکھتے ہوئے کچھ کونسٹیٹوینسیز سے ہمیں ڈیسیجن لینے میں بہت ٹپ ہو رہا تھا پھر بھی ہم نے سوچا کہ وومن جو ہے ایک سوسائٹی میں پڑھا رول پہلے کرتے ہیں ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ وومن ایمپورمنٹ وومن ایمپورمنٹ آج ہم کرنے پہ آئے تو دوسری پارٹی ایک بھی وومن کو منڈٹ نہیں دے پا رہا ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی نے ٹوٹل چھپیس میں سے ہم نے دو وومن کنڈیڈٹ اتارا ہے گراؤن پہ اور دونوں جو ہے قبیلیت ہے ایک نے دو آزر پندرہ میں ایک ووٹ سے جو لوسٹ ہوا اس کے بعد بی ڈی سی وہ اچھا سرویس کر دے رہا ہے دے رہیے اسی طرح ایک ہمارا مہلا مورچہ سٹیٹ کے عدیقش شریمتی رنچن لامو جی اپرلے سے کانٹس کر رہے ہیں تو یہ دونوں وومن لیڈر میں سمجھتا ہوں کیول سیٹ ہی نہیں جیتیں گے بلکہ آنے والے لڈاق کے وومنوں کی ایشیوز کو رائز کرنے کو لے کے وومن کے جو ایمپورمنٹ کو لے کے یا پورے لڈاق کو اوورال سرویس دینے میں ہم پیچھے نہیں رائے گے تو یہ وومن کا جو گرف بارتیہ جنتہ پارٹی نے ہی وومن ایمپورمنٹ کو بات کو آگے ہم نے رکھ کے وومن کو ہم نے منڈر دیا باقی کسی بھی اس میں نہیں ہے سر کس طرح کی رنیتی ہے کس طرح کی سٹریٹیجی ہے الہیڈی سی الیکشن کے بات کرے الہیڈی سی الیکشن گرانڈ زیرو پہ بیسک چیزوں پہ لڑا جاتا ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کی پارٹی کی جانب سے کس طرح کی منیفیسٹو آنے والا وقت میں سامنے آئے گا تاکہ وہ منیفیسٹو لہ کے عوام کے سمپیتی کے ساتھ جڑے گا لہ کے عوام کے بیسک نیز کے ساتھ جڑے گا کس طرح کی رنگ اور بیسلی جس طرح آپ نے کہا لڑاپ اٹونویس ہیڈ ڈیولومنٹ کاؤنسیل کا الیکشن جو ہے لوکل الیکشن ہے گراس روٹ الیکشن ہے لوکل گورننس کا ایک الیکشن ہے اس میں ہم پورا یہ دیان رکھ رہا ہے کہ لوکل چیزیں جو ہے یہ کیول ایک الیکشن کے منیفیسٹو میں ہی نہ ہو یا کیول الیکشن پرچار کے ایجنڈہ تقسیمیت نہ رہے آنے والے پانچ سال میں ہم لوگوں کو کیا دینا چاہتے ہیں اور کیا دے سکتے ہیں دو بات ہے کیا دینا چاہتے ہیں اور دے سکتے ہیں دینا چاہتے ہیں وہ تو کانگریز بھی کہیں گے عام آدمی پارٹی بھی کہیں گے لیکن وہ نہیں دے سکتے کیونکہ ان کے پاس شامتہ نہیں ہے کے اندر سرکار میں وہ نہیں ہے ایم پی ان کے پاس نہیں ہے اس لئے وہ نہیں دے سکتے دینا چاہتے ہیں یہ اچھی بات ہے ہم دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں کیونکہ اندر سرکار میں بچ باہ بیجے انڈیا سرکار بیٹھے ہیں لوکل ایم پی بی جے پی آپ لوگوں نے چونہ ہے تو اس لئے بھارتی جنتہ پارٹی یہاں لڈاک کے ایجوکیشن کو لے کے ہیلتھ کو لے کے ایگری کلچر کو لے کے ٹیلی کمیونکیشن کو لے کے روڈ کنیکٹیوٹیز کو لے کے ایمپلائیمنٹس کو لے کے یود ایمپوریمنٹ کو لے کے ویمن ایمپوریمنٹ کو لے کے ہر سیکٹر دیان میں رکھ کے ہم یہ چونہ لڈ رہا ہے وستار سے جو ہے آنے والے دینوں میں ہم جب منفیسٹو جہری کریں گے تو اس میں آپ ایک ایک چیز چھانڈ کے دیکھ سکتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کیا کرنے والے ہیں کیا کر سکتے ہیں کیا وعدہ کر رہا ہے کیا جملہ تو نہیں کر رہا ہے کیونکہ آج تک آپ دیکھئے پچھلے پانچ سال بھارتی جنتہ پارٹی کا یہاں لڈاک اوٹونومس ہیل ڈیولومنٹ کاؤنسل تھا اپوزیشن نے لوگوں کے مند میں بہت کچھ ڈھالا ہے کی بھئی کاؤنسل ڈیفانگ ہے کاؤنسل نہیں چل رہا ہے کاؤنسل وہ ہے میں آپ کو دعوے کے ساتھ کیا سکتا ہوں لڈاک اوٹونومس ہیل ڈیولومنٹ کاؤنسل میں پانچ سال میں ہمیں چار بار سی سی بدلنا پڑا لیکن ڈریور ہم نے بدلا گاڑی کا سپیڈ ہم نے روکنے نہیں دیا ایسا کاؤنسل پہلے کبھی نہیں چلا ہے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کاؤنسل کا بجٹ میں جب چیئرمن تھا کاؤنسل کا سالانہ پچپن کروٹ ہمارا کیپیکس بجٹ تھا اسی بجٹ کو ہم نے بڑھا کے قریب قریب دو سو بتیس کروٹ تک ہم نے لے کیایا تو چار گناہ کاؤنسل کا بجٹ ہم نے بڑھا ہے اب یہ بجٹ بڑھا ہے تو یہ کہاں جائے گا کاؤنسلرز کے جیب میں تو ابیسل ہی نہیں جائے گا گراؤنڈ پہ جائے گا ہر کانسٹیٹوئنسی میں جائے گا وہاں کے سڑک بنانے کے لئے کھیتی کرنے کے نالا بنانے کے لئے ہر گاؤں گریب لوگوں کے پاس جائے گا تو یہ ہم نے ایک بڑا کام کیا ہے اسی طرح اگریکلچر سیکٹر میں ہم نے میشن آرگانک ڈیولومنٹ انیشیٹیف سکیم جو پانسو کروٹ کا سکیم حالانکہ کوشش جو ہے لے کاؤنسل نے کیا پھر کارگیل کا بھی اس کا بینیفیڈ مل رہا ہے آج کل تو یہ پانسو کروٹ کا سکیم لداخ اٹونومس ہیل ڈیولومنٹ کاؤنسل نے کیا ہم نے لگی دیا اسی طرح بہت سارے کام جو ہے اٹونومس ہیل ڈیولومنٹ کاؤنسل نے اور بیزلی کیا ہے اور دیکھئے آپ کسی بھی گاؤں میں جائے اتنا روڈ پہ بلیک ٹوپ کمپلیٹ روڈ جتنا اس پانس سال میں ہوا چاہے وہ سپیچل ڈیولومنٹ پاکیس میں ہو چاہے وہ سٹیز اینڈ ٹاؤنس کی سکیم میں ہو کسی بھی گاؤں میں میں بھی پہلے کاؤنسلر بیٹھا ہوں میرے سٹوک چنگا مرسلان ہر گاؤں میں آپ جا کے سروے کیجئے اتنا روڈ بچھایا اتنا روڈ بچھایا جو پیچھلے بیس سال میں نہیں ہوا کاؤنسل آنے کے بعد وہ پیچھلے پانس سال میں ہم نے سڑھاکوں میں بلیک ٹوپ بچھا کی دیا بہت سارے وکاس ہوا ہے اب ابھی یہ بات بھی دیان رکھئے جب دوہزر پندرہ میں ہم نے دوہزر پندرہ سے بیس تک ہم نے کام کیا ہم جمہو کشمیر سرکار کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے جو پیسہ نہیں دے رہا تھا پھر میں ہم نے کام کیا ابھی یوٹی ملنے کے بعد ڈیلی میں بی جے پی سرکار ملنے کے بعد آنے والے پانس سال میں اس سے زیادہ پرفومنس ہم دیکھا سکتے ہیں یہ ہمارا جو ہے اور کانفیڈن نہیں ہے یہ ریالیسٹک ہے یہی ریالیٹی ہے سر جس طرح سے بہارتے جنتہ پارٹی کے آپ نے ذکر کی بہارتے جنتہ پارٹی کے لئے پوزیٹیو پوائنٹس ہیں جن کے آپ نے ذکر کی پوزیٹیو پوائنٹ کے ساتھ ساتھ کچھ نگیٹیو پوائنٹس ہیں نگیٹیو پوائنٹس ریسنڈلی باقی چیزوں پر ہم ٹچ نہیں کریں گے کیونکہ ٹائم کی کمی ہے ریسنڈلی بہارتے جنتہ پارٹی کے اندر حلچل کافی دیکھی گئی ہے بغاوت کی آوازیں کافی دیکھی گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں نے کہیں کہیں سے ہمدردی بھی دیکھا گیا تو یہ کہیں نے کہیں آپ کے پارٹی کو اس بار کے الیکشن میں ایفیکٹ نہیں کر سکتا ہے میں سمجھتا ہوں بہارتیہ جنتہ پارٹی دیش میں تو لارجس پارٹی ہے ہی ہے پورے دنیا میں ہے ساتھ ہی ساتھ لدھاک میں بھی لارجس پارٹی ہے اب بڑا پارٹی ہونے کے ناتے بڑا حل چلتا اوبیز لے ہوگا جس کے پاس کھونے کے لئے کچھ ہے وہ ہی کھویں گے اب کونگریز اور آم آدمی کے پاس کھونے کے لئے کچھ ہے ہی نہیں تو وہ کیا کھویں گے اور جنہوں نے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ساتھ تھوڑا آسیمتی دیکھے تھوڑا ناراضگی دیکھے میں بھگاوت نہیں کہوں گا ٹھیک ہے ان کا بھی ایک جنین کنسان تھا ان کا بھی ایشیو ہے ہم ان کو بھی کنسیلر کرتے ہیں آج بھی بھارتیہ جنتہ پارٹی کا یہی ایک الگ سٹائل ہے ٹھیک ہے ایک گھر میں ہم چار پانچ لوگ بیٹھے ہیں تو ایک لڑکا ناراض ہو کے باہر چلا گیا وہ آ جائیں گے وہ پاس کیونکہ ان کا ناراض بھی ہم ہی دور کریں گے دوسری پارٹیز تو ان کا ناراضگی دور نہیں کر سکتے اور بھارتیہ جنتہ پارٹی میں یہ ساپ شبدوں میں میں یہ کہہ دوں یہ بڑا پارٹی ہے پینل میں چار کا نام پانچ کا نام چھے کا نام آتے ہیں وہ تب آتے ہیں جب یہ پارٹی میں کچھ کام بننے کے لئے دیکھتے ہیں تو آتے ہیں اب جیس پارٹی کو کینڈیڈیٹ ملنا مشکل ہو رہا تھا وہ زبردستی کسی کو پکھڑ پکھڑ کے وہ لڑوا رہا ہے تو اس میں کون باغوات کریں گے بھارتیہ جنتہ پارٹی میں سے جنہوں نے جو احساماتی دیکھا میں اس کو باغوات نہیں کہوں گا لیکن میں ایک میسج ضرور دوں گا پولیٹکس اینڈ ڈیولوپمنٹ ایک الیکشن سے ختم کبھی نہیں ہوتا ہے یہ سب کو دھیان میں رکھنا پڑے گیا اور سیکنڈ ٹھنگ جو لوگ اپنے کریئر کو لے کے جو چنتہ ہے ان کے لئے تو ابھی کریئر کا اپرچونیٹی کھول رہا ہے اس کے بعد بہت سارے جو کونسٹیٹویشنل بوڈیز یونیٹریٹری اور لاداک میں بننا ہے سٹیٹ لیول کا کونسٹیٹویشنل بوڈیز بننا ہے فور ایگزمپل مینورٹی کمیشن حاج کمیشن اکوہف بوڈ یا وومن کمیشن یا پولیشن کنٹرول بوڈ یہ سارا تو لاداک میں بننا ہے تو اس میں کون جائے گا ان کون دے گا نام یہ سب جانتے ہیں جو پارٹی سرکار میں ہے وہی پارٹی جو ہے اچھے اچھے لوگوں کو ہم جو پرفومنس دے سکتے ہیں ان کا نام ہم کونسٹیٹویشنل بوڈیز میں ہم ڈالیں گے کمیشن میں کمیٹیز میں بوڈ میں ان کو کام کرنے کے لئے لاداک کو سیوہ کرنے کے لئے there are so many opportunities but only with BJP دوسری پارٹیز کے ساتھ اس الیکشن کے بعد پارٹی ہی ختم ہو جائے گا آپ دیکھیں میں آج کہہ رہا ہوں آپ دیکھیں نوٹ کر کے رکھیں بھائیس طریقہ الیکشن ہوگا اس کے بعد result جب آئے گا تو دوسری پارٹیز ٹوٹالی ختم ہونا ہے یہاں یہ آپ لکھ کے رکھئے گا آخر پہ پیغام سر لوگوں کے لئے میں سبھی لوگوں سے یہی نویدن کرنا چاہوں گا لاداک کا ایک خاص کر وشیج روپ سے لیڈ رسٹی کا ایک ٹرین رہا ہے آج تک سنٹر میں جیس کا سرکار آتا ہے اسی پارٹی کو لاداک نے چونہ ہے پہلے سنٹر میں یو پی اے سرکار تھا لاداک والے نے کانگریز کو چونہ بھارتیہ جنتہ پارٹی موڈی سرکار آیا تو دوہزر پندرہ میں بی جے پی کو چونہ پھر موڈی جی ہوا پاس آیا بی جے پی کا سرکار آیا پارلیمنٹری ایلیکشن میں لوگوں نے بی جے پی کو پھر سے ایک بار ایم پی دیا بی جے پی نے یونین تیریٹوری دیا چو اور لاداک کا تو ڈیمان تھا ہی تھا وشیج روپ سے لے والوں کا تو اپنے جان سے پیارا ڈیمان یونین تیریٹوری تھا وہ بھارتیہ جنتہ پارٹی نے کمپلیٹ کر کے دیا دوسرے پارٹیوں نے یوٹی کے نام پہ ستر سال الیکشن لڑا ستر سال الیکشن لڑا یہاں بولا کہ یوٹی چاہیے کرگل میں بولا کانگریس پارٹی نے یوٹی نہیں چاہیے یہاں یوٹی کے فیور میں الیکشن لڑتا ہے کرگل میں یوٹی کے اگنز میں الیکشن لڑتا ہے کلیر شبدوں میں کہوں تو وہ ایکچویل جملہ وہ تھا لوگوں کو بیوکوب بنے رہے تھے لوگوں کے سنٹیمنٹس کے ساتھ کانگریس پارٹی کھیل رہا تھا بھارتیہ جنتہ پارٹی نے کہا نہیں ہم کرگل میں بھی یوٹی کو لے کے لڑیں گے لے میں بھی یوٹی if you remember کرگل میں میرا جب پارلیمنٹری الیکشن میں کرگل بزار میں جو میں نے سپیچ کیا تھا میں نے یوٹی کے فیور میں لوگوں سے اپیل کیا ہم یوٹی لارہے ہیں ووٹ دے دیجئے اور ہم نے یوٹی لاکی دیا بھارتیہ جنتہ پارٹی نے یوٹی لاکی دیا کیول یوٹی ہی نہیں میں آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں 1989 میں جو ایسٹی دیا وہ ایسٹی کا انانسمنٹ کب ہوا اور دینے میں کتنا سال لگا اندر گاندی جی کے سرکار کو 6-7 سال انانسمنٹ ہونے کے بعد اچھا پھر اس کے بعد 1989 میں کاؤنسل کا انانسمنٹ کیا implement 95 میں ہوا پھر لگایا انہوں نے 6 سال بھارتیہ جنتہ پارٹی نے 2019 میں انانس کیا 2019 میں ہم نے شروع کیا ایک دو مینے میں یوٹی ایم نے شروع کیا تو یہ سرکار جو ہے لڈاک کے لئے کام کرنے والے ابھی لڈاک کے ہمارا بوٹی لینگویش کا ایشیو سے ہمارے سیف گارٹ کا ایشیو ہے وہ بھی بھارتیہ جنتہ پارٹی ہی کریں گے دوسری پارٹی ہی کر نہیں سکتے اچھا اس کے بعد یوٹی تو بن گیا ابھی نیو ایڈمنسٹریٹیو سسٹم ہم نے بنانا ہے یہاں پہ میں نے پروپوزل دیا آپ کے جانکری میں آیا ہوگا آٹھ ڈسٹک لے میں چار کرگل میں چار سب کمیونٹی سبھی سیکشن سبھی ایریز کو دھیان میں رکھتے ہوئے بلکل سنزیٹیوی دھیان میں رکھتے ہوئے ہم آٹھ ڈسٹک اس کو بنانے جا رہے ہیں پھر آٹھ ڈسٹک کے بعد سب ڈیویجنز بیٹھیں گے اس کے اندر سب ڈیویجنز کے اندر پانچیت کا ڈیویجنز ہم کریں گے نمبر درچ کے سب ڈیویجنز ہم کریں گے تو یہ جو ہے پولٹیکل ایمپورمنٹ پھر کاؤنسل کے ایکٹ کو ہم نے ایمنٹ کرنا ہے وہ کل دیلی میں اپیکس بوڈی کا جو میٹنگ ہوا اس میں بھی ہمارے ہوم مینسٹر صاحب نے جو ہے اشواسن دیا دونوں کاؤنسل کا ایکٹ ایمنٹمنٹ ہم نے کرنا ہے دوسری پانٹی نہیں کر سکتے اچھا کاؤنسل ایکٹ جب ایمنٹمنٹ ہوگا اس میں ہیویجنز ایمپورمنٹ اور ویمن ایمپورمنٹ کے بعد ذکر کریں گے وہ ہم کر سکتے ہیں اسی طرح یہاں لداغ میں بہت سارے اتنے سارے سکڑوں میں جو پڑے لکھے نوجوان ہیں جو پڑے لکھے یوت ہیں ان کے لئے ایمپورمنٹ اپرچونیٹی بھارتیہ جنتہ پارٹی کریں گے یہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کر سکتے ہیں دوسری پارٹی میں یہ کرنے کے دم نہیں ہے اس لئے میرے عوام سے یہی نویدن ہے یہی ریکویسٹ ہے الیکشن میں کوئے بھی آکے آپ کو کچھ بھی بول کے جائے گا لیکن آج کے سماش میں سب پڑا لکھا ہے آپ اس کو جانیے دیکھئے اپنے حساب سے ریسارچ کیجئے جہاں فیکٹ ہے سچائی ہے اس کے ساتھ آپ کو چلنا ہوگا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے باہرتیہ جانیتہ پارٹی کے سٹیٹ پریزیڈن جیمیان سرنگ نم گلور باہرتیہ جانیتہ پارٹی کافی زوروں اور امیدوں کے ساتھ اس بار کے الیکشن لداختنوں مسیل دیولیمنٹ کانسل لہکے الیکشن لڈ رہے ہیں اور اس بار کا ان کا نعرہ ہے آپ کی بار چھبیس پار یہ آنے والے وقت میں دیکھنے والی بات ہے کیا آخر لہکے عوام کیا باہرتیہ جانیتہ پارٹی کو آپ کی بار چھبیس پار دیتے ہیں یہ دیکھنے والے باتیں فیلال بنی رہے گلستانی اس کے ساتھ پل پل کے اپڈیٹ کے لئے لگاتار لداختنوں مسیل ڈیولیمنٹ کانسل لہکے الیکشن کے حوالے سے ہم آپ تک اپڈیٹ پہنچا رہے ہیں آج نومینیشن فائلنگ کا آخری دن ہے آج کا دن بہت اہم ہے کیونکہ مختلف پولٹیکل پارٹی اس کے کینڈیٹس نومینیشن فائل کر رہے ہیں جس میں بہت سارے سینئر لیڈرز بھی ہیں سٹنگ کانسلرز بھی ہیں اور نئے یوٹس بھی ہیں وہیں جس طرح سے پہلے ہم نے عام آدمی پارٹی کے ڈاکٹر سے بات کی اور عام آدمی پارٹی کے خیمے میں جا کے دیکھا کہ وہاں کافی حل چل دیکھے گئی اس وقت ہم کانگریس کے آفیس کے پاس ہے اور یہاں پہ کانگریس کے آفیس کے پاس نمگل سے بات کرنا چاہیں گے سر جس طرح سے کل آپ نے نومینیشن فائلنگ کیا دو دن پہلے اور آج نومینیشن فائلنگ کا آخری دنے کون کون سے سینئر لیڈرز آج نومینیشن فائل کر رہے ہیں اور ان سارے ایریاس میں کانگریس کی کس طرح کے رنیتی ہے کس طرح کی امید ہیں لگ بک لگ بک زیادہ تر ہمارے کینڈیڈیٹس نے اپنے اپنے نومینیشن پیپرز ابھی تک لگ بک لگ بک کافی بھر چکا ہے اور آج ہمارے ایک سیٹنگ کانسیلر بازگو کانسٹیچوینسی سرنگ نربو جی آج بھریں گے اور ایک دو اور ہیں تو لگ بک لگ بک سبوں نے اپنا اپنا پرچہ لگ بک آج کمپلیٹ ہو جائے گا تو سینئر میں سے آپ نربو جی ہمارے سیٹنگ کانسیلر آج بھریں گے تو کانگریس کی جانب سے کس طرح کی کوششیں کیا جا رہا ہے اس بار کے الہدیسی الیکشن میں ریوائیول کے لیے اور کون کون سے ایریا ہے جہاں پہ کانگریس مضبوطی سے ٹکر دے سکتی ہے کھر اب یہ جہاں تک مضبوطی کی بات ہے تو جس سے میں نے کئی دفعہ آپ کے چینل پر میں نے کہا کہ پوری مضبوطی کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ اس چنوپ میں ہم اترے ہیں اور کی بات ہے سیٹ کو حاصل کرنا اس کی بات ہے تو ہم کوشش کریں گے اور ہمارے جدے بھی لیڈرن ہو یا ہمارے جدے بھی کارے کرتا ہو زمین پر سارے مل کر یہی کوشش ہماری رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ سیٹ حاصل کریں سر ابھی تک جو منفیسٹو آپ لوگوں کی طرف سے آنے والے وقت میں جاری کرنا ہے منفیسٹو میں کون کون سے امپورٹنٹ چیزیں رہے گا جو یہاں کے یوت کے ایسپیریشنز کو اور یہاں کے لوگوں کے سیمپیتی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے آپ دیکھیں اس پر ابھی ہمارا کام چل رہا ہے تو اس پر ہم کھلاسہ کریں گے جلدی ابھی ہے اس پر ہمارا کام چل رہا ہے آپ پوری لے کے کھتے کی جندہ سے میں آپ کے مدیم سے میں یہ میں میری پراتنہ ہے میری دعا ہے میری اپیل ہے کہ وہ اس الیکشن کے اندر پوری زور شور سے شرکت کرے اس میں شامل ہو اور یہ کافی ایک نرنیک جسے ہم کہتے ہیں الیکشن ہونے جا رہا ہے وہ اس لیے کیونکہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ لداک ایک ایسی گھڑی سے گزر رہا ہے ایسا سمیہ سے گزر رہا ہے ایسا ایسا دور سے گزر رہا ہے جہاں پر لداک کا فیوچر آنے والے سالوں میں کیا کندر سرکار لداک کو سکش رول دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے کیا لوگوں کا جو آواز جو لوگوں نے جو آواز اٹھایا پچھلے دنوں میں ایپیکس بوڈی کی دوارہ اس کو بلند کرنا اس کو اور طاقت دینا اس کو اور مضبوطی دینا اور یہ ثابت کرنا کہ اگر لداک کے لوگ لداک کی لوگ کیا چاہتا ہے تو یہ ایک کافی ایک نرنیک الیکشن ہونے جا رہا ہے اور میری پوری جنتہ سے اپیلہ کی آپ صحیح راستہ چنیں صحیح پارٹی کو چنیں اور ایک موقع دے کانگریس پارٹی کو آپ کو خدمت کرنے کے لیے ہم پوری ہم پورا اشواسن دیتے ہیں آپ کو ہماری پوری امید ہے اور اپنے آپ پر براوسہ ہے اور آپ لوگوں پر براوسہ ہے ہم لداک کو بگڑنے نہیں دیں گے لداک کے ساتھ کھڑوار کرنے نہیں دیں گے اور لداک کے ساتھ لداک کے لوگوں کو لوگوں کے آنکھوں میں دھول چکنے نہیں دیں گے جس طرح موجودہ جو بی جے پی کا جو پانسل کا جو کاریکل رہا انہوں نے جس طرح سے لداک کے لوگوں کو بحقوب بنانے کی کوشش کی چھٹے شیڈول کو لے کر آنکھ میں دھول چکنے والی کام کی ہم کبھی ایسا کرنے نہیں دیں گے اور لداک کو مضبوطی سے لداک کے لوگوں کے آواز کو بلند کریں گے کندر تک پہنچائیں گے اور پڑے دیش بار میں اس کو ہم زور چھوڑ سے ہم لیں گے کہ لداک کو جب تک چھٹے شیڈول نہیں ملتا ہے لداک کے لوگ چپ بیڑے والی میں سے نہیں ہے اس لئے میرے سے پرادنا ہے کہ سب اس میں ہمیں کانگریس پارٹی کو ہمیں آپ نہ سمرتن دیں چلیے مضبوطی سے لداک کے آواز کو بلند کریں گے کہ اندر تک پہنچائیں گے دیکھنے والی بات ہے کہ آنے والے وقت میں کس طرح کے سمرتن لداک کے عوام کا اور خاص کر لہ کے لداک نمس لیولیمنٹ کون سے لہ کے الیکشن کا حوالے سے لہ کے عوام کا کس طرح کے کوششیں رہے گی اور کس طرح کی ایسپیریشنز اور سیمپیتھی رہے گی کس پولٹیکل پارٹی کے طرف ان کی ٹچ دیکھی جائے گی وہ آنے والے وقت میں دیکھنے والے وعدے فیلحال مختلف پولٹیکل پارٹی اس کی جانب سے کافی سرگرمیاں اس بار کے الیکشن کو لے کے دیکھے جائے گی